سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم سبٹریکشن کر رہے ہیں سبٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے تفریق کرنا منحا کرنا منفی کرنا تو ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا ساپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے ری کیپ کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ فائیو کیلے ہیں فائیو بناناز ہیں تو اب ان میں سے دو کیلے کسی نے کھا لیے تو پیچھے کتنے رہ گئے پانچ میں سے دو کیلے کھا لیے تو پیچھے کتنے رہ گئے پیچھے جو ہیں وہ تین کیلے رہ گئے تو اب ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم پانچ میں سے دو کیلے مائنس کریں گے تو فائیو مائنس ٹو اس ایکول ٹو تھری تو اب ہم اپنی پرابلم کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ دو بچے ہیں زارہ اور احمد اور زارہ ان کے پاس کچھ ٹوائز ہیں giving away ساں وہ آپ نے کچھ ٹوائز دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کتنا نمبر رہ گیا تو ان کے پاس فائیو ٹوائز ہیں مائنس ٹو تو ہم پیچھے رہ گئے تین ہم نے فائیو میں سے ٹو کاٹ دیئے اب ہم یہی پرابلم جو ہے وہ نمبر لائن کے اوپر سالف کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فائیو ٹوائز ہیں تو ہم فائیو سے بیکورڈ ٹو کاؤنٹ کریں گے تو تین آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے فائیو مائنس ٹو از ایکول ٹو ٹری تو ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے ہیں اور نمبر لائن پر بیکورڈ کاؤنٹ کریں گے اب ہم نیکس اپنا پرابلم دیکھتے ہیں نیکس پرابلم میں ان کے پاس ہیں بالز گرین بالز ہیں سکس بالز سکس بالز ہیں اور ان میں سے وہ تین دینا چاہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکس میں سے تھری بیکورڈ کاؤنٹ کریں گے تو پیچھے ہمارے پاس رہ جائیں گے تین تو اسی طرح اگر ہم تین کو کاٹ دیں تو پیچھے ہمارے پاس تین بال رہ جائیں گے تو سکس مائنس ٹری اس ایکول ٹو ٹری تو ہم نیکس پرابلم دیکھتے ہیں نیکس پرابلم میں ان کے پاس ہیں ڈکس ہیں ٹوائے ڈکس ہیں تو دے ہف سیون ٹوائے ڈکس اور اس میں صرف انہوں نے فائیو جو ہیں وہ کسی کو دینی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنی باقی رہ جائیں گی تو فائیو مائنس سیون مائنس فائیو ہم نے سیون سے بیکورڈ فائیو کاؤنٹ کیے تو ہمارے پاس ٹو آ گیا اور اگر ہم ڈکس میں سے فائیو کاٹ دیں تو پیچھے ہمارے پاس دو رہ جاتا ہے دو ڈکس رہ جاتی ہیں تو نیکس پرابلم ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ٹوائے ٹرک ہیں اور دے ہفائیو ٹرک دے وانٹ ٹو گیو اوے وان تو فائیو مائنس وان ہم لکھیں گے اور اگر ہم فائیو میں سے بیکورڈ کاؤنٹ کریں تو فور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائیو مائنس وان از ایکول ٹو فور اور اگر ہم فائیو ٹرک میں سے ایک ٹرک کو کروس لگا دیں تو پیچھے ہمارے پاس فور رہ جاتے ہیں تو نیکس پرابلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے پاس لولیز ہیں کتنی لولیز ہیں they have نائن لولیز they want to give away فائیو نائن مائنس فائیو تو ہم نمبر لائن پہ نائن سے بیکورڈ فائیو پاؤنٹ کریں گے اور ہمارے پاس آ جائے گا فور تو نائن مائنس فور is equal to نائن مائنس فائیو is equal to فور یا ہم پانچ اس میں سے کٹ دیں گے کروس کر دیں گے تو پیچھے ہمارے پاس فور رہ جائے گا تو نیکس پرابلم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فور ٹیڈی بیرز ہیں ان میں سے فور ٹیڈی بیرز میں سے وہ دو دینا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے فور مائنس ٹو تو فور مائنس ٹو میں سے ہم اگر نمبر لائن پہ فور سے سٹارٹ کر کے بیکورڈ ٹو کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس ٹو آ جاتا ہے تو فور مائنس ٹو کا مطلب ہے ٹو is equal to ٹو یا ہم فور ٹیڈی بیرز میں سے ٹو کو کٹ دیں تو ہمارے پاس ٹو ٹیڈی بیرز رہ جائیں گے تو اسی طرح ہمیں اپنی زندگی سے منفی چیزیں نکال دینی چاہیے تاکہ مصبت چیزوں کے لئے جگہ بن سکے اچھی عادتیں اپنا یہ غلط عادتیں نکال دیں اچھی غلط عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دیں اور ویسے بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ربتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا کی طرف پڑھنے کا سب سے بہترین راستہ ہے کہ قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو سمجھ جائے اردو میں پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور یہ ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں